حاضر دماغ ایک قاضی صاحب نے اپنے شاکردوں کا افتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے لکھنے کو کہا ایک شخص کے گھر مہمان آئے اس نے ان کی خاتر مدارت کے لیے اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جا سکے ملازم دودھ کا برطن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں ساپ تھا ساپ کے موں سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے مہمانوں نے اس دودھ سے بنی کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے اب اس کا قصور وارکون ہے پہلے شاگرد نے لکھا یہ گلتی ملازم کی ہے اسے برطن ڈھاپنا چاہیے تھا لہذا مہمانوں کا قطل اس کے ذمہ ہے اسے سزا دی جائے گی قاضی صاحب نے کہا یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برطن ڈھاپنا چاہیے تھا لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اسے موت کی سزا دی جائے دوسرے شاگرد نے لکھا اصل جنگر کے مالک کا ہے اسے پہلے خود کھیر چکنی چاہیے تھی پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی قاضی صاحب نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا قاضی صاحب نے کہا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا اس میں کسی کو سزا بار قرار نہیں دیا جا سکتا قاضی صاحب نے کہا یہ کسی جج کی سوچ نہیں ہونی چاہیے جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا چوتھے نے کہا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر کس نے دیکھا کہ چیل کے پنجوں میں ساپ ہے کس نے ساپ کے موں سے زہر نکلتا دیکھا اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گری ہے وہ قاتل ہے قاضی صاحب نے اپنے چوتھے شاگر کو شاہباشی دی اور صرف اسے قاضی کا منظر کا اہلہ کا اہلے قرار دیو دیا